موسیقی گوڈ ایوننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ مارننگ اب جہاں بھی ہیں دنیا میں سلام نمستے خدا مند آپ کو زندگی دے سلامتی دے اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹے کی طرف سے پرویز روشن آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہے اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ این یعنی نواز شریف انہوں نے کیا حشر کیا ہے منارٹیز کے لوگوں کا منارٹیز اس لیے کس میں کرسچنز بھی ہیں ہندو بھی ہیں احمدی بھی ہیں اور یہ کس طرح ان کا استحال کر رہے ہیں ایک لمبے ایک طویل عرصے سے ان کا یہ استحال کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ منارٹیز کو جس طرح یہ ایک چکی میں پیس رہے ہیں نا شاید دنیا میں یہ وحد ملک ہے پاکستان جو بات تو اسلام کی کرتا ہے مساوات کی کرتا ہے لیکن جس طرح جو ان کے مذہب کے نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ جو حشر کرتا ہے ایسا دنیا میں اور کہیں نہیں آتا دیکھ لیجئے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نومینیشنز دی ہیں جن کے نام انہوں نے لکھے ہیں کہ وہ پڑے لکھے لوگوں کو جو ان کے وفادار ہوتے ہیں جو ان کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں وقت دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنا وقت دیتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی چیز کے ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کی وہ کیا ویلیو سمجھتے ہیں ان کی وہ 0 0 ویلیو سمجھتے ہیں اور وہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک نظریاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لیبرل کلاس ہے ایک لیبرل جماعت ہے پلوٹیکل پارٹی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے لیبرلزم کہاں سے آگیا اور سوشلزم ہماری مشت ہے سوشلزم جب انہوں نے یہ کہہ دیا جنہوں نے آئین یہ دے دیا کہ نائنٹین سیونٹین تھری کا جو کانسیچوشن آف پاکستان ہے وہ سب سے اس نے کہا جی سلام ہمارا دین ہے اس کے نیچے سابہیں گے سابہیں سلام سب سے افضل ہے باقی چیزیں کوئی نہیں ہیں تو ابھی آپ کو بتاؤں یہ جو متوقع الیکشن آ رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ منارٹیز کے لوگوں سے انہوں نے درہاستیں مانگی ہیں ان سے فیسے نہیں ان کے پیپر جمع کروائے الیکشن کمیشن میں تو انہوں نے کیا کیا ہے ایشر یہ میں آج آپ کو بتانے چلا ہوں تو پہلے آپ کو بتاؤں تھا کہ پنجاب میں یہ الیکشن متوقع ہے اور کے پی کے میں یہ ہونے جا رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی بھی اتنا سمجھدار پڑا لکھا جو سیاسی ورکر ہے ایکٹیویسٹ ہو جو دوسروں کے درد کو سمجھتا ہو اور پڑا لکھا بھی ہو ہائی کالیفائی ہو کسی کو نہیں لیا یہ آپ کو بتا دو انہوں نے کس کو لیا ہے جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز یہ جی انہوں نے لکھا ہے کہ دی پروینشل الیکشن کمیشنر پنجاب لاہور سبجیکٹ ہے جی ری وائزڈ لسٹ ریزرڈ سیٹس منارٹیز نان مزلیمز فار پروینشل اسمبلی پنجاب یہ لکھتے ہیں کہ جی رسپیکٹ فولی فالنگ is the پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پی پ پ پ پ یانی چار ریزڈ لسٹ فار ریزرڈ سیٹس منارٹیز نان مزلیمز in the پروینشل اسمبلی پنجاب election 2023 the list پیچھلی تھی submitted on march 14 may kindly be treated as with drawn جو انہوں نے نیچے نام دیئے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کیون کون سیاں جی برسو جی سارا سیمل نسیم محمود اختر آگیا جی جوید رحمت advocate دینہ رام وسیم شہاب الدین i think یہ احمدی ہو سکتا ہے کوئی اور وہ پر میں شاہد ہندو بھی اس میں ہو گئے چونکہ انہوں نے clear نہیں کیا کہ یہ کس community سے ہے نہ انہوں نے شناتی کار نمبر دیا ہے نہ ہی پاکستان people's party نے کوئی ان کی شناکت دی ہے کہ یہ کون ہے کہاں سے ہیں انہوں نے کچھ نہیں دیا اور پھر ان کے جی aid نمبر پہ ہے جی زفر زمان یہ بھی i think کوئی احمدی ہو سکتا ہے جو تو جناب یہ kind regards یہ فرطاللہ بابر صاحب ہیں جی secretary general پاکستان people's party parliamentarian اور march یعنی 15 ونہوں نے یہ جاری کیا ہے انہوں نے یہ وہاں پہ submit کی ہے election prevention election commissioner پنجاب کو اور یہ ان کا ڈریس لکھا ہے جی house number one street 85 sector g6 dash for اسلام آباد پاکستان اور ان کا phone number لکھا ہے جی جو check کرنا چاہیں معلومات لینا چاہیں nine two plus یعنی plus nine two five one double two seven six zero one four three eight three one triple three اگر وہ اب phone پک کر لیں اٹھا لیں تو پہلے تو وہ اٹھاتے نہیں بہت سے ایسی معاملہ تھا پاکستان کے اندر تو یہ جناب بچارے جو پڑے لکھے لوگ تھے جنہوں نے کوئی struggle کی تھی ایک آس امید پہ تھے انہوں نے ساری امیدوں پہ ان کی سوچوں پہ ان کی فکروں پہ پانی پھیر دیا جو کہ انتہائی جو کہ اصل ورکر تھا پچھلے ماضی کی طرح یعنی کہ یہ وہاں کچھ اور چڑھاوے چڑھا دیئے گئے کسی اور کو انہوں نے کیا وہاں پہ گفٹ کر دیئے یہ ایک الگ بات ہے تو آگے ہم دیکھیں گے جی یہ جو پاکستان تحریک کے انصاف ہے اس نے کتنا انصاف کیا اس پہ بھی ہم ذرا غور کرتے ہیں انہوں نے کن لوگوں کو یہ انہوں نے پانچ لوگوں کو انہوں نے آٹھ لوگوں کو انہوں نے پانچ لوگوں کو یہ نومینیشن اس کی دیئے ہے یعنی ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو نلیسٹ ہے نا یہ ریزورڈ سیٹس پہ ہے یہ جی ہے جی یہ میں پڑھ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف جنرل سیکریٹیریٹ اور یہ بھی جناب 14 مارچ 2023 کی ہے آئی ہیر بھائی آتھورائزڈ جے پرکاش لوہانا ان کا سی این نائن نمبر لکھا ہے جی 423015980436-3 to submit the following priority list for reserved seats for non-muslim for the پنجاب provincial assembly on behalf of پاکستان تحریک انصاف اور سب سے پہلے انہوں نے کس کا نام لکھا جی آپ حران ہو جائیں گے کہ اب پہلے یہ وہی ختون ہے جو جو سپلائر ہے جو پتہ نہیں کیا کیا کرتی چیزیں اور کس نے کتنے فنڈ گھائیں اور کوورڈ کا سارا فنڈ گھا گیا انہی کے ساتھ لٹیرو آف راڈیوں کے ساتھ مل کے اور وہ جو پہلے ایم این نے تھی اب اسے نومینیٹر سے کیا گیا جی ایم پی اے کے لیے اب پہلے جب فرس ٹیم تھی وہ ایم پی اے تھی اب آپ سمجھ گئے ایم پی اے جب تھی تو اس نے یو سی ایچ کیا سارا وہ زمین بیچی وکٹرز رائے کے ساتھ مل کر اور وہاں پہ انہوں کے باہر اپنی ایک لیبارٹری بنا لی شوکت خانم نے تو وہ انہوں نے جب اسے پرموڈ کیا اس کو یعنی کہ اس نے یہ نقصان کیا قوم کا مسیح قوم بتا نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے کب جاگے گی تو اس کو ایم اے بنا کر اسلامباد پارلیمنٹ میں یعنی نیشنل سمبلی میں پنچا دیا گیا آپ اس نے پھر ان سے کچھ اس سے کوئی باقی چیزوں بے قبضہ کرنا ہے اسے بلیک میل کر کے نیچے لے آئے ہم تو بلیک میلی ہی کہیں گے نا ایک ایم اے کو آپ لا رہے ہیں یعنی آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں پاکستان تحریک یہ جو طریقے انصاف ہے اس کے اندر کوئی ورکر ہی نہیں ہے جو کوئی کام کر سکے جس نے کام کیا ہو جو ان کو فائدہ دے سکے اور جس طرح شنیلہ روت نے دیا تو انہوں نے کیا گیا جی ایک نمبر پر رکھا جی شنیلہ روت کو اور اس کا سی این ای نمبر بھی ہے جی یہ ہم سی این ای نمبر اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ ان کے ساری معلومات اصل کیا کریں کہ یہ کیا انہوں نے لوڈ مار کیا ہے کیا ان کے نام جائداتیں ہیں کیا انہوں نے فراد کیا ہے تقریباً آپ کو کچھ نہ کچھ دور مل جائے گا وہ ہے جی 35201 1562180 یہ شنیلہ روت وہ ہی ہے جو پہلے ایم ای نے تھی نیشنل سمبلی میں ابھی اس کو نومینیٹ کیا گیا ہے صبحی سمبلی کے لیے پنجاب سمبلی کے لیے اب دوسرے صاحب ہیں جی مہندر پال سنگ ان کا سین نمبر کون سا ہے جی 354029367658-5 یہ ہندو ہیں تو ان کو بھی یہ رکھا گیا ادھر آگے آتی جی یہ جناب پہلے بھی تھے ابھی جو سمبلی ڈیزالو ہی ہے جو جناب کی گئی ہے امران ہان صاحب نے کی ہے پریئر لائی صاحب نے تو ان میں وہ ابھی یہ تھے جناب ایم پی اے صاحب یہ حبکوک رفیق ببو یہ فیصلہ باد والے جی ان کا سی این ایسی نمبر ہے جی 551014827032-7 یہ ان کا نمبر ہے یہ کون ہے جی جو ابھی ابھی بہت دور پچارہ کر رہا ہے اب بتاؤں میں پھر کبھی بتاؤں گا اور پھر آگے آگا جناب نمبر فور پہ سیمل یکوب یہ بھی جناب ایم پی اے سے تھے یہ بھی مقرر ہو گئے تھے جو جن پہ جگہ پہ ہوئے تھے جاز عالم کی جگہ پہ اور ہرون گیلے کی جگہ پہ تو وہ جناب ابھی یہ وہاں پھر آگئے جی یہ یعنی کہ تحریک انصاف نے یعنی اس نیلا روت کو رکھا ہے یہ مہندر پال یہ اب کوئی پرانے اس نے لوگ لے لیے ہیں اور سیمل یکوب اور یہ ہے جناب سی این ای سی یہ تھری سیون فور زیرو فائل فور سکس ون سیون سکس ون تھری ڈیش سیون یعنی یہ جو اراول پنڈی کا بلو ہے نا وہ ہی آپ کو پتا کیا بیچتا کیا نہیں وہ آپ جانتے ہیں اور پانچ میں نمبر ہے پیرے جی یہ یہ کوئی پارسی نام لگتا ہے یہاں آپ اسے کنفرم کر لیں گے یہ کرسٹین تو نہیں لگتا نہ ہندو لگتا ہے یودرستر چوہان اب ان کا کوئی ڈریس نے لکھا ان کا مللہ بیلی جن تو صرف کرسٹین ہے تو وہ لکھا تو نہیں ہے تو جناب یہ ہے جی تھری ون تھری آہ زیرو تھری ٹو فور ٹو سکس تھری ایٹ ون ڈیش تھری اور یہ جناب عمران احمد خان صاحب نیازی یہاں عمران خان لکھا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف پلارڈ نمبر ون اے سٹریڈ نمبر تھرٹی ٹو سیکٹر جی ایٹ ڈیش فور اسلام آباد پاکستان تو جناب ان کا ٹیلی فون نمبر پر نوڈ کر لیجئے نائن ٹو فائی وان ٹو سکس ون ڈبل ڈیرو فور سکس یہ انہوں نے جناب اپنے نمبر جو ہیں انہوں نے دیا فون نمبر اور پانچ لوگوں کو انہوں نے جو کلیتی سیٹے ہیں جی کوئی ہندووں کو کرسٹنوں کو یہ دیں گے سبائی سمبلی میں یعنی پھر اس بار جو بچارہ ووٹر ہے کرسٹن جو منارٹی کا کلیتوں کا ہندو کرسٹن اور دیگر لوگ وہ پھر اپنے حقوق سے ہمیشہ ہمیشہ کی طرح جیسے وہ پہلے محروم ہیں اب بھی محروم ہی رہیں گے تو جناب یہ ہے پجاب کے منارٹیز کی حالت شاید ہم کبھی بول سکتے یا بتا سکتے کہ جو جو ادھارے ہیں وہ کیوں خموش ہیں کاش کبھی وقت آئے گا ہم بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں اور ان کے ساتھ کب سے جب سے پاکستان مارز و جون میں آیا ہے اور آج کی تاریخ تک ایٹین مارچ ٹونٹی ٹونٹی تھری ان پہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ گرائے جا رہے ہیں وہ کنٹینیو جاری و ساری ہیں اور ان کا کوئی ختم ہونے کا کوئی بھی شائبہ تک نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیر کر دیجئے آپ کا کچھ نہیں جاتا اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں یہ ہم آپ کے لئے آپ کی انفرمیشن کے لئے جہاں تک پوری دنیا میں میری آواز جاتی ہے ہم یہ چیزیں ان تک پنچاتے ہیں آپ تک پنچاتے ہیں تو آپ برائے کرم ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ جو نئے دوست آئے تھے اس چینل پہ وہ ضرور سبسکرائب کر دی تھانکیو ویری مچ